السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کل ہم نے تختی نمبر ایک کو سیکھا تھا جو بالکل مکمل ہو گیا تھا پورا ہو گیا تھا اگر آپ کی سمجھ میں پھر بھی کوئی بات نہیں آئی ہے تو آپ کو میٹ باکس میں لکھ کر معلوم کر سکتے ہیں جب آپ کی تختی نمبر ایک اچھی طرح سے یاد ہو جائے ہر طرح سے آپ کو حرفوں کی پہچان ہو جائے اس کے بعد آپ تختی نمبر دو کی طرف ہی قدم بڑھائیں آئیے تختی نمبر دو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے عوضباللہ پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر دو کا نام ہے مرکبات تختی نمبر یہ میں نے لکھ دیا تختی نمبر دو مرکبات ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں تختی نمبر ایک جو ہم نے پڑا ہے اس میں حرف الگ الگ ہے علف الگ ہے با الگ ہے تا الگ ہے لیکن اس میں کیا ہے حرف ملے ہوئے ہیں جیسے لام کے ساتھ علف ملا ہوا ہے اس میں بھی لام کے ساتھ یہ علف ملا ہوا ہے با کے ساتھ بھی علف ملا ہوا ہے لام کے ساتھ علف ملا ہوا ہے اسی طرح اس کے ساتھ بھی اسی طرح لام کے ساتھ جی ملا ہوا ہے اس لئے اس تختی کا نام جو ہے مرقبات ہے یعنی اس تختی کے اندر حرف جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں اس لئے اگر آپ کو حرفوں کی پہچان اچھی طرح سے ہو گئی ہوگی تو آپ جو ہے اسے آرام سے پڑھ سکیں گے اگر حرفوں کی پہچان ابھی نہیں ہوئی تو آپ کو اس میں ذرا کچھ مشکل معلوم ہوگی اس لئے اس تختی کی جو لائنیں ہیں وہ سولہ ہے آج ہم آدھی تختی پڑھیں گے آٹھ لائن پڑھیں گے اور آدھی انشاءاللہ کل پڑھیں گے تو یہ اس کے بعد پڑھیں گے لام جو یہ نشان میں نے لگائے تھے لام میم کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں وہ آپ ذہن میں رکھے کہ جہاں نشان لگاوا ہے وہ حرف کھینچ کر زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے گا تو وہ صرف یہی نہیں ہے آگے بھی جہاں آئے گا اسی طرح کھینچ کر پڑھا جائے گا تو پہلے لام کو کھینچنا ہے لام 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 با لام با یہ حرف جوہے جوڑ دیئے گئے ہیں وہی جو کہے تو یہ اس طرح یہاں تک با ہے یہ لام ہے پھر با ہے اسی طرح سے یہ الگ الگ ہے کاف کاف اور یہ کاف کو با میں جوڑ دیا گیا ہے کاف با کاف با یعنی با کی ایسی شکل بھی ہوتی ہے ایسی بھی ہوتی ہے یہ بھی کاف ہے کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف فا با تا فا نون یا با با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون سین تا سین ثا سین ثا جیم تا حا نون خا یا حا با حا یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا 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 نون یا تا یا سا یا نون با لم تا نون لم با یا لم یا تا لم سا سا لم نون نون با نون با نون 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 تا یا نون یا تا نون سا سا نون جیم حا خو حس خوب جیم تا یہ ہم نے آدھی تختی پڑھ لی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو پڑھایا ہے آپ اسی طرح سے اپنے قائدے میں دیکھ کر کے یاد کر لیں اور انشاءاللہ جو تختیبہ کی بچی ہے یاد ہی انشاءاللہ اسے ہم کل پڑھائیں گے زیادہ سبق پڑھانے سے جو ہے سمجھ میں نہیں آتا تھوڑا تھوڑا آپ سمجھتے رہیے آپ کے لئے بھی آسان رہے گا اور انشاءاللہ آپ بہت جلدی سیکھ جائیں گے اللہ تعالی آپ کا سیکھنا آسان فرمائے اور ہمارا سکھانا قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ